اللہ سبحانہ وتعالی من الطوابین و جعلی من المتطاہرین اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اسی طرح توبت النسوح توبت النسوح جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا تو در کنار اس کا ارادہ بھی دل میں نہ آئے تو اللہ ہمیں بھی ایسی ہی توبت النسوح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عمال کو اور اپنے عمال نامے کو پاک صاف رکھنے والا خوش نصیب بنائے اور اللہ آپ کی یہ جو قزن ہیں ان کے لیے آسانیہ بھی کرے رکاوٹوں کو دور بھی کرے اور اس عمل میں استقامت بھی دے اور اپنی رضا سے بھی نوازے اور ان کی رزق میں برقد بھی عطا فرمائے یہ جو مال وہ کسی سعودی مال جو ان کے پاس آئے گا اگر وہ اس کو کسی خیراتی ادارے میں کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ خیرات کی شکل میں دینا جاتی ہیں تو وہ بالکل دیا جا سکتا ہے کیونکہ جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حرام مال اس شخص ہی کے لیے حرام ہوتا ہے جس نے اس کو حرام طریقے سے کمایا ہے مثلاً اگر ایک شخص کے گھر میں کوئی ملازمہ کام کرتی ہے اور وہ شخص شراب کا کاروبار کرتا ہے یا کوئی حرام کام کے ذریعے مال کماتا ہے تو اس آمدنی کے ذریعے اس آمدنی سے جو وہ اپنے حرام کام سے کماتا ہے وہ مال یا وہ کرنسی یا وہ نوٹس جو آتے ہیں اس کی وجہ سے وہ تنخواہ جو وہ ملازمہ کو دیتا ہے یا توفہ جو اپنی بہن کو دیتا ہے اس مال میں سے وہ حرام دوسروں کے لیے نہیں ہو جاتا ہے تو اسی طرح وہ سود کا مال بنیادی طور پر اگر یہ خود استعمال کریں تو ان کے لیے حرام ہے لیکن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یا ایک خرچ کرنے والے سے دوسرے خرچ کرنے والے تک جب یہ منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی حرمت جو ہے وہ اسی تک محدود رہتی ہے جس نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا تھا تو یہ بالکل توبہ کرنے کے بعد جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور توبہ ایک بہترین دعا ہے تو جب یہ مال جو ان کے پاس آیا ہے اس کو صدقہ اور خیرات کریں گی اور اپنی توبہ کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنائیں گی تو انشاءاللہ وہ توبہ بھی زیادہ قبول ہوگی اور ان کو استقامت بھی انشاءاللہ اللہ کی رضا سے ضرور زیادہ ملے گی اور ویسے بھی جیسے کہتے ہیں کہ توبہ کپڑے کو گندے میلے کو چہلے کپڑے کو جیسے سابن دھو دیتا ہے صرف پانی سے بھی اگر گندے کپڑے کو ساف کریں تو بھی پانی ساف ہو جاتا ہے لیکن اگر سابن سے کپڑے میلے کو دھویں تو وہ زیادہ اجلا اور زیادہ ساف ہو جاتا ہے اور نکھر جاتا ہے تو اسی طرح اگر ہم صرف توبہ کریں اور آنسو بہائیں اور استغفار کریں تو بھی دل بھی ساف ہوتا ہے اور آمال نامہ بھی گناہوں سے ساف ہوتا ہے لیکن اگر ہم صدقے کا سابن لگا لیں تو صفائی اور نکھار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ضرور ہی اس کو صدقہ خیرات کریں اور صدقہ خیرات کرتے ہوئے ضرور کوشش کریں کہ کسی ایسی چیز پر خرچ کریں جو صدقہ جاریہ کی شکل میں جاری رہے